موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کے درمیان میں آپ کا پسندیدہ پرورام لے کر حاضر ہوں اقراب پڑھو اور سمجھو اس پرورام میں میں آپ کا اور مہمان عزیز کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا وقت میں زیادہ نہ لیتے ہوئے میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کریں میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں سیطان مربوط سے وبردوا للہ جنعا فقال ابو عباظ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا کُنَّا لَكُمْ تَبَعًا اِنَّا کُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَأَلْ أَنْتُ بِمْ مُغْرُونَ عَنَّا اور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے قابدار تھے تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہارے رحمائی کرتے ہیں اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے ہمارے لیے کوئی چھٹکارہ نہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقُ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا دَانَ لِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُوا أَنْفُسَتُمْ مَا أَنَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَتْتُمُ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الْظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيْكُمْ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہوں میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمیں جاری ہیں جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی وہ اپنے رب کے حکم سے جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طیبتاً كشجرة طیبة بِالْأَصْلُهَا تَابِتٌ وَفَرْعُهَا بِالْسَّمَاءِ تُبْتِئِ اُخْلَابُ اللَّحِيمٍ بِجِذْنِ رَبِّهَا وَيَغْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیز آباد کی مثال کس طرح بیان فرمائی مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی تہنیاں آسمان میں ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے فل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَثَلُ تَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ تَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ جِتُسْتَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَابًا اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھار لیا گیا اسے کچھ سبات تو ہی بھی نہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہتا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے اَلَمْ تَغَلْ لَلَّذِينَ مَدَّدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ بُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَمِئْسَ الْقَرَامُ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشفر کی اور اپنی قوم کو حلاکت کے گھر میں لا اتارا یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّاوَ انہوں نے اللہ کے حمصر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھکائیں آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو تمہاری باس دشت تو آخر جہنم یہ ہے میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروف ہوگی نہ دوستی اور محبت اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء مان فاخرج به من التمرات رزقا لكم وسخر لكم بلکن كبیری في البحر بأمره وسخر لكم الانحار وسخر لكم الشمس ورقم عداء بائیر وسخر لكم الليل والنہار اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برساتر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے پیار میں کر دی ہیں اسی نے تمہارے لیے صورت چاند کو وسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے اسی نے تمہارے مجھ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے اگر تم اللہ کے احسان گرنا چاہو تو انہیں پورے گر بھی نہیں سکتے یقینا انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بد پرستی سے پناہ دے اے میرے پالنے والے معبود انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے پس میری تابیداری کرنی والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنی والا ہے ربنا اینی اسکنت من ذریت دیوان غرد زرع عند بیت با المحرم ربنا یقیم الصلاة فاجعل احدتا من الناس تهدی إليهم وارزقهم من الثمارات لعلهم يشکون اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے خیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے اے میرے پروردگار اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزنیا عنایت فرماتا کہ یہ شکر گزاری کریں ربنا انتا تعلم منا نخفی وما نعلیم وما یفترالاللہی من شمع فی الارض ولا بالسماع وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبْعِيْ عَلَى الْقِبَرِ اسْمَاعِلَ وَالْسْحَاقَ اے ہمارے پروردگار کو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور ظاہر کریں زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشنگا نہیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاوں کا سننے والا ہے اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا فابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا عبول فرمائے اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماباپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَنُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَمْ تَشْخَصُ بِهِ الْأَبَصَارِ مُبْطِعِنَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ قَرْفُهُمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ قَرْفُهُمْ وَأَخِدَتُهُمْ حَوَامًا نائنصافوں کے عمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ وہ تو انہیں اس دن تک مولت دیئے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گے وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دور بھاگ رہے ہوں گے خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل کھالے اور عڑے ہوئے ہوں گے وَآَذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَحْقِيهِمُ الْعَجَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُ رَبَّنَا اَفْقِرْنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ نُدْحِبِ دَعْوَتَتَ وَنَتَّبِعِ الرُسُلْ اور ان کے دل کھالی اور اُڑے ہوئے ہوں گے لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی محلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تعبی داری میں لگ جائیں کیا آپ تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لئے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سے مثالیں بیان کر دی تھی یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے پھر جائیں آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے جس دن زمین اس زمین کی سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد گلبے والے کے غلبرو ہوں گے آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے سرابیلهم من قطران وتغشار دوہهم النار لیجزی اللہ بل نفس ما کسبت ان اللہ سریع حساب ہدا بلاغ من ناس ولینذروا به ولی احلم انما ہوا الہ واحد ولی احلم انما ہوا الہ واحد ولی اذت شرع الالباق ان کے لباس گندھت کے ہوں گے اور آب ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے عمال کا بدلہ دے بے شک اللہ تعالی کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخو بھی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے تاکہ اقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں اب انشاءاللہ اللہ عزیز سورہ حجر کی ہم ابتدا کریں گے سورہ حجر مکی صورت ہے اس میں نینیانوے آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم والا ہے موسیقی 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 ذرہم یأکل ویتمتعو ویلہیہ کل عمل موسیقی موسیقی آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے یہ خود ابھی جان لیں موسیقی 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 کسی بستی کو ہم نے حلاق نہیں کیا مگر یہ کیا اس کے لئے مقررہ strawberry لکھا تھا کوئی جیو considered اپنی موت سے نہ آگے وڑھتا ہے نہ پینچھے رہتا ہے وَقَالُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِم ذِكْرٌ اِنَّةَ لَمَجْمُونُ لَوَمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا مُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِ وَمَا تَمُنْئِدَا مُغَرِينَ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو تو کوئی بیوانہ ہے اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مولت دیئے گئے نہیں ہوتے ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا تَنْبِهِ يَسْتَحْزِقُونَ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے اور لیکن جو بھی رسول آتا ہے وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں مناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اولوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے وَلَوْ بَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَغَلُّوا فِيهِ عَوْجُودِ لَقَالُوا اِنَّمَا سُفْتِعَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْمُقَمْ مَسْخُونَ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چہنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّدِنَّا هَا مِنْ نَاظِرِينَ وَحَفِغْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّدِينَ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے اور اسے ہر مربوط شیطان سے محفوظ رکھا ہے ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنِّ شَيْءٍ لِلَّا لِلَّا خَزَائِنُهُ وَمَا مَعَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُونَ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں وَأَوْسَلْنَا لِلَّا حَلَوَاتِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاعًا فَأَسْخَيْنَاكُمُ وَمَا اِنْتُمْ لَهُ بِقَازِنِينَ اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تم بھی پلاتے ہیں اور تم اس کا ذکیرہ کرنے والے نہیں ہو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِرِ وَحُمِتُ وَنَحْنُ الْوَارِقُونِ وَلَقَدْ عَنِنَّ الْمُسْتَقْبِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَنِنَّ الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علمیں ہیں آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمت والا بڑی علم والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونَ وَالْجَلَانِ نَخَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ اَلِسَّهُمُونَ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھنہ کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا وَإِنْ قَالَ عَبُكَ الْمَلَائِكَ فِرْنِ خَلِقٌ بَشَرًا مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونَ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھنہ تھی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَلَقَخْتُ فِيْهِ الرُّوحِ تَطَعُ لَهُ سَاجِدِينَ فَزَجَدَ الْمَلَائِكَ فُقُلْهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِنْ لِسَ أَبَاءٍ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنے روح فوق دوں تو تم سب اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے کہ اس میں سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے ساپ انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تُو نے کالے اور سڑے ہوئے کھنکھاناتی مٹی سے پڑا کیا ہے فرمایا آپ تُو جنت سے نکل جات کیونکہ تُو راندے درگاہ ہے اور تجھ پر میری فتکار ہے قیامت کے دن تک کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں فرمایا کہ اچھا تُو ان میں سے ہے جنہیں مغلق ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی قَالَ رَبِّهِ مَنَا أَوَيْتَنِي لَوْزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَهُمْ بِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينِ سیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان لوگوں کے لیے معاسی کو مزین کروا اور ان سب کو بھیکاؤنا بھی سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِينَ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَتَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنَ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَتُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَادٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیر بھی کریں یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ وَعُودٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينٍ پرحیزگار جنتی لوگ بابوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے وَنَزَعْنَا فِي سُرُلٍ مِنْ ذِلِّ الْإِخْوَانًا عَلَى سُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَرٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِلُقْرَجِينَ اُن کے دلوں میں جو کچھ رنجش وہ کینا تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہرمان ہوں اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں وَنَبِّقْهُمْ عَنْ بَيْدِ عِبَرَاهِيمِ اِذْ دَخَرُوا عَلَيْهِ فَقَارُ سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْتُمْ وَجِرُونَ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال چھنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تن سے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تجھے ایک صاحب علم پرزند کی بشارت دیتے ہیں قَالَ اُلَا تَوْجَلْ اِنَّا مُبَشِّرُكَ بِالْغُلَا مِنْ عَلِيمِ قَالَ اَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ اَمَّا السَّعِ الْقِبَرُ حَبِمَةُ بَشِّرُونِ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوش خبری دیتے ہو یہ خوش خبری تم کیسے دے رہے ہو قَالَ اُلَا بَشَّوْنَا تَبِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَالِقِينَ قَالَ وَمَنْ يَقَلَكُ بِالْرُحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونِ انہوں نے کہا ہم آپ کو بلکل سچی خوش خبری سناتے ہیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں قَالَ بَمَا خَطْبُكُمْ اَلْيُّهَا الْرُسَنُونِ قَالَ وَإِنَّا أُوْسِلْنَا لَا قَوْنٌ مُدِبِنِينَ پوچھا گیا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اِلَّا لَلُوْكُمْ اِنَّا لَمُنْ جُورُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا مُعَتَوْا قَدْدَوْنَا اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ مگر خاندانِ نُود تھی ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس نُود کی بی بی کے کہ ہم نے اسے رُپنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے فَلَمَّا جَانَ لُوْكِنِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْتَوُونَ قَالُوا بَلْجِتْنَا كَبِمَا كَانُوا بِئِهِ يَمْتَوُونَ جب بھیجے ہوئے بھرشتے آلِ لُود کی پاس پہنچے تو انہوں نے لُود علیہ السلام سے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شب و شبہ کر رہے تھے وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بَأَسْرِ بِأَحْلِ كَبْفِقْعٍ مِّنَا لَيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِدْ مِنْكُمْ أَحَمْ وَمْبُوْحَيْتُمْ مَغَونَ ہم تو تیرے پاس سریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے آپ تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مل کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حق کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا وَقَضَيْنَا إِلَّيْهِ ذَكَلْكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا هُلَا لِمَقْطُبٌ مُصْبِعِينَ وَجَاءُمْ مَدِينَ يَسْتَوْشِرُونَ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑے کاٹ بھی جائیں گی اور سہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اگلے اپیسوٹ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے مجھے اور مہمان عزیز کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ acordo państwo لیلہ وزارک نظر